بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکنگ وید اسما میں کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مارواری چارٹ کی ریسپی جسے بنانے میں نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی زیادہ محنت لگتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے دار بنتی ہے جیسے کہ ونٹر چل رہا ہے تو ونٹر میں ایسی ریسپیز بہت ہی مزہ دیتی ہیں کھانے میں ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اور ککنگ وید اسما کو سبسکرائب کر دیں جیسے کہ بہت ہی جلدی رمضان آنے والے ہیں تو یہ رمضان کے لیے بھی بیسٹ ریسپی ہے اور ٹی ٹائم کے لیے بھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ پگئے ٹائمز آیا کیے سوڑے والے پانی میں میٹھا سوڑا ایک چمچ ڈالا تھا جو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہی سوڑا ہم نے بھی ڈالا تھا رات بر بھگونے کے بعد صبح انہیں صاف پانی سے اچھے سے دونا ہے تاکہ جو میٹھا سوڑا ہم نے ڈالا ہے وہ پورا نکل جائے اب ہمیں میٹھے سوڑے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے رات بر بھگو دیا ہے یہی کافی ہوگا اب اس میں نمک ڈال دیں گے دو سے پونے دو چمچ کے برابر یا پھر اپنے ٹیس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ککر میں ڈال دیئے ہیں ہم ککر میں چنوں کو بوائل کریں گے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں چائے ککر میں بنائیں یا پھر پتیلے میں بنائیں تمام پروسس یہی ہوگا صرف ککر میں بنانے سے تھوڑے جلدی کل جائیں گے اور پتیلے میں بنانے سے تھوڑے ٹائم زیادہ لگے گا بس یہی فرق ہوگا ککر پر ڈھکن لگا دیا ہے اور سیٹی بھی لگا دی ہے چولے کو پہلے تیز رکھنا ہے جب پریشر بننے لگے گا تو درمیانہ کر دیں گے آدھے سے پونہ گھنٹا لگا تھا چنوں کو گلنے میں اگر پتیلے میں بنائیں گے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹا لگے گا چنوں کو گلنے میں یا اس سے زیادہ لگ سکتا ہے یا اس سے کم بھی لگ سکتا ہے ایک پاو آلو لے لیے ہیں جنہیں چھیل کر کیوپس میں کٹ دیا ہے چھوٹے کیوپس میں کٹا ہے اور چولے پر رکھ دیئے ہیں بوائل ہونے کے لیے اب اس میں کلر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس چارٹ میں آلو کلر والے ڈالے جاتے ہیں اسی لیے میں بھی ڈال رہی ہوں اگر آپ کو نا پسند ہو تو کلر آپ سکپ کر دیں ایک چائے کی چمچ نمک ڈال دیں گے یا آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں آلو کو بوائل ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کے بعد آلو کو اس ٹینر پر ڈال کر چھان لیں چارٹ بنانے کے لیے ہمارا تمام سمان ریڈی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چارٹ بنانا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے کیا چیز کتنی ڈالی ہے اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین شوٹ لے لیں سب سے پہلے ایک فراہی پین چولے پر رکھ دیں گے اور اس میں کوکنگ آل ڈال دیں گے سکس سے سیون ٹیبل سپون اور اسے تھوڑی دیر گرم ہونے دیں گے تیل میں چاپ کیا ہوا لسن ڈال دیں گے اور اسے فراہی ہونے دیں گے چند سیکنڈ تک تاکہ لسن کا تھوڑا کچھا پن ختم ہو جائے اور لسن ہم نے ڈالا ہے چار سے پانچ کلیاں لیے ہیں جنہیں بلکل باریک چاپ کر دیا ہے وہ ڈالا ہے اس چاٹ میں تازے لسن کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بھی تازہ ہی ڈالیں جسے فلیور زیادہ اچھا آتا ہے لسن کا تھوڑا کچھا پن ختم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے راہی دانہ آدھا چمچ آدھا چمچ سابت سفید زیرہ ڈال دیں گے اور کڑی پتے ڈالیں گے پندرہ سے بیز دانے اس چارٹ میں کڑی پتوں کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے تو آپ بھی لازمی ڈالیں اور کڑی پتہ ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خاص طور پر جو دل کے مریض ہوں ان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اس سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے تو اس کا استعمال اپنے کھانوں میں لازمی کیا کریں چند سیکنڈ تک انہیں فراہی کر لیں گے تاکہ پیاری سی خوشبو آنے لگے اور یقین مانے بہت ہی پیاری پورے گھر میں خوشبو آ رہی ہے اب اس میں مسالے ڈال دیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ سفید نمک ہے اور آدھی چاہ کی چمچ کالا نمک ہے آدھا چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے آدھی چاہ کی چمچ حلدی ہے اور ایک چاہ کا چمچ کٹر میرچ ڈالی ہے نمک کا استعمال ہم کم کریں گے ہم نے چنوں میں بھی نمک ڈالا ہے اور علوہ میں ڈالا ہے اسی لیے اب ہم کم نمک کا استعمال کریں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں شروع سے لے کر اب تک ہم نے میڈیم چولا رکھا ہوا ہے زیادہ تیز ہم نہیں رکھیں گے نہیں تو ہمارے مسالے جل جائیں گے تو ہمیں مسالوں کو جلانا نہیں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مسالوں کی اچھے سے بنائی کر لیں گے میں نے ایک چھوٹی کٹوری پانی لیا ہے تقریباً اس میں تین سے چار چمچ کے جتنا پانی آتا ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور مسالوں کی بہت ہی اچھے سے بنائی کر لیں گے دو تین منٹ تک اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور یہ بالکل فری ہے مسالوں کی بہت ہی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں چنے ڈال دیں گے اور چنے ہمارے 100% تک گلے ہوئے ہیں اور چنوں کو مسالے کے ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ تمام چنوں میں بھی مسالہ اچھے سے لگ جائے اور دو تین منٹ تک ہی ہمیں پکنے دیں گے تاکہ چنوں میں اچھے سے مسالہ بھی چلا جائے اور چولہ درمیانہ ہی رکھیں گے اب اس میں ہرے مسالے ڈال دیں گے تین درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں جنہیں باریک کاٹ دیا ہے وہ ڈال دیں گے اور آلو ڈال دیں گے بوائل کیے ہوئے اور دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں جنہیں چاپ کر دیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے دو سے تین حریم اچھے چاپ کی ہوئی اور آٹھ سے دس دانے کڑی پتے کے ڈال دیں گے اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے اور چولے کو نیچے میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اب اس میں املی ڈال دیں گے چار سے پانچ کمج کے جتنی املی لی تھی جسے بھگو کا رکھا تھا ادھے کپ پانی میں اب اس سے تمام کٹلیاں ریموف کر دی ہیں تو یہ ڈال دیں گے اگر آپ کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے اتنا بھی کافی ہوگا یہ بھی کافی کھٹا تھا ساتھ میں ہی ہرا دھنیا ڈال دیں گے آدھی گڑی ہرے دھنیا کیلئے ہے جسے باریک چاپ کر دیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پر آپ نے چیک کر لینا ہے نمک اور میرچ برابر ہے نہیں ہے تو اور ڈال دیں نمک اور میرچ تو میرے حساب سے برابر تھا لیکن چارٹ میں تھوڑا تیکھا پن اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے آدھا جمع چارٹ مسالے کا اور ڈال دیا ہے باقی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کم ڈالنا ہو تو کم ڈال دیں اگر زیادہ ڈالنا ہو تو آپ زیادہ ڈال دیں جو ہم نے اس میں املی کا پانی ڈالا ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے اس لئے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے ہرے مسالے اور املی وغیرہ ڈالنے کے بعد ہم اسے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے ہمیں سبزیوں کا کرنچ پن نہیں ختم کرنا اس لئے ہم اسے تین چار منٹ ہی فول تیز چولے پر پکا کر فوراں سے اتار دیں گے چولے سے اور چولے کو بند کر دیں گے چارٹ کو پلیٹ میں نکال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر پاپڑی ڈالیں گے پاپڑی ہم پہلے نہیں ڈالیں گے نہیں تو پاپڑی نرم پڑ جائے گی تو ہمیں نرم پاپڑی نہیں بلکہ کڑک ہی رکھنی ہے کڑک ہی کھانے میں اچھی لگتی ہے اس لئے پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہی پاپڑی ڈالیں گے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کر دیں فیملی فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ